اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت ہوں گے میں آپ کی اوسائی تیزہ یپی ٹی ایس ہائٹ سکول کان صاحب سے ہوں آج کا جو انوان ہے وہ ایک نظم ہے کوئل صفحہ نمر تھٹی ایٹ تو بچوں اگر آپ دیکھیں گے تو نظم کیا ہوتی ہے نظم میں شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہماری نظم ہے وہ ہے کوئل تو یہاں پر شاعر کس کی تعریف کر رہا ہے ایک کوئل کی تو پہلے میں جو آپ یہاں پہ نظر رکھو تو میں یہاں سے ریڈنگ بھی کروں گی اور آپ اس کی میننگ معنی بھی بتاؤں گی تو آپ بھی اچھی طرح سے دیاں رکھو تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تیری رنگت کالی کالی تیری رنگت کالی کالی تیری صورت بولی بالی پہلے ہم میننگ بولیں گے ان ورڈس کی رنگت میری بیٹا رنگ کالی کالی ہو گئے جو اس کا رنگ ہے کالا تیری صورت صورت بیٹا ہو گیا شکل بولی بالی ہو گیا سیڈی سالی اڑنے والی ڈالی ڈالی اڑنا آپ کو بتا ہے تو یہاں سے ہم اگر دیکھیں گے اس کا کیا معنی ہے اس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا اس والے اس نظام ہے تو تیری رنگت کالی کالی شاعر اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ جو آپ کا رنگ ہے وہ بلیک ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں تیری صورت والی بالی بولی بالی جو آپ کی شکل ہے وہ بلکل سیڈی سالی ہے اڑنے والی ڈالی ڈالی آپ کو پتا ہے بیٹا جو یہ پرندہ ہوتا ہے یہ ایک ہی جگہ نہیں رہتا ہے یہ ایک ڈالی سے اڑ کے دوسری ڈالی پہ جاتا ہے تو یہ ہر ایک جگہ سے ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھتا ہے یہ تو اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے تو یہ ایک شاک سے اڑتا ہے دوسری شاک پہ بیٹھتا ہے تو اڑنے والی ڈالی ڈالی بن میں شور مچانے والی بن ہو گیا بیٹا ہے جنگل جنگل میں شور مچانے والی جنگل میں آپ شور مچاتی ہو یہ بھی شاعر اس کے بارے میں بول رہا ہے کوئل تیری کوک نرالی کوئل تیری کوک نرالی کوک ہو گیا بیٹا آواز نرالی ہو گیا عجیب دل کو چھونے والی نرالی جو آپ یہ آواز ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے دل کو چھونے والی ہے جب آپ ایک جنگل میں شور مچاتی ہو تب دل کو بہت سرور آتا ہے آپ کی اس آواز سے یہ شاعر اس کے بعد اس کی تاریفیں کر رہے ہیں یہاں سے آپ نظر رکھو باغ میں تیری رٹ کوکو کی باغ میں تیری رٹ کوکو کی ڈیٹی ہے ایک لطف عجب ہی تو جب ہم باغ میں جا رہے ہیں تو وہاں ہر طرح آپ کی آواز کی رٹ لگائی ہوتی ہے بار بار ہمیں سننی پڑتی ہیں تو کوکو کس کو ہم بولتے ہیں میٹا یہ کوئل کی آواز ہے دیتی ہے ایک لطف عجب ہی یہ ایک عجیب و غریب ہمیں لطف دیتی ہے اس باغ میں سنتا ہے جب کوکو تیری سنتا ہے جب کوکو تیری بہت خوش ہوتا ہے باغ کم آئے باغ کم آئے گارڈینر ہوتا ہے تو گارڈینر کا کیا کم ہے وہ دن بر رہتا ہے اسی باغ میں تو کوئل بھی وہیں پہ ہوتی ہے جب اس کی آواز ہوتی ہے تو جو یہ گارڈینر ہوتا ہے اس کی آواز سنن کر بہت ہی خوش ہوتا ہے کوئل تیری کوکنی رالی کوئل آپی جو یہ آواز ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے جن کو چھونے والی ہے تجھ کو آموں سے رقبت ہے رقبت مینس کھواہش مطلب ہم دیکھیں گے ہمیں کسی چیز کی بہر بہر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کھائیں گے تو جو یہ کوئل ہے اس کی بھی کیا کھائش ہوتی ہے کہ وہ آموں کو کھائی اس کو آم بہت اچھے لگتے ہیں اس کی کھائش ہوتی ہے کہ میں آموں کے باغوں میں جاؤں آم کے باغوں سے علفت ہے کہ آپ کو جو ہے مینگو کا گارڈن ہوتا ہے آپ کو اسے بہت ہی پیار ہے بہت ہی علفت ہم بولتے ہیں پیار کو تو مشاعر یہاں پر کس کی تاریفیں کر رہا ہے کوئل کی تاریفیں اب اس کو کون سا چیز پسند ہے اس کو آم بھی پسند ہے آم کا باغ جو بھی ہے وہ بھی اس کو پسند ہے کوکو کرنے کی عادت ہے تو آپ کو کوکو کرنے کی بھی آپ کی جو یہ آواز ہے کوکو کرنے کی بھی اس کی عادت پڑی ہے ان باغوں میں جہاں پر بھی آپ جاتی ہو تو وہاں پر آپ کی یہ آواز یہ ہر جگہ سے سنائی دیتی ہے تو آپ کی اس کی عادت پڑ گئی ہے کوک سے دل کوک سے دل تڑپانے والی جو آپ کی یہ آواز ہے تو اس سے دل تڑپتا ہے تڑپتا ہے کہ ہم انسان کو کھائش ہو دی ہے کہ میں بار بار اس آواز کو سنو یہیں پر بیٹھوں اس کی آواز کو آپ کی اس آواز کو بار بار سننا پڑتا ہے دل چاہتا ہے کہ اس کو رو سنیں بار بار سنیں کوئل تیری کوک نے راڑی کوئل آپ کی جو یہ آواز ہے یہ بہت ہی خوش کرنے والی ہے تل کو چھونے والی ہے اب یہاں پر بیٹھا جو ہی میرے الفاظ مانے ہیں تو یہاں پر ناظر رکھو آپ رنگت رنگ سورت شکل ڈالی ٹہنی رڈ بار بار دل تڑپانا بیتاب کرنا نیرالی عجیب بن جنگل لطف مازا مالی بھاگبان کوکو کوئل کی آواز رقبت خواہش الفت پیار بولی والی سیدھی ساری دیکھا بچہ اب تو ہم نے یہ نظم ختم کی امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی دیکھیں میٹھا آپ کیا کروگے اس وقت آپ کو جو آپ گھر میں بیٹھے ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کاپی کو نکالو اور اپنی پینسل کو نکالو اس کو دو تین بار پڑھ لو اس کے بعد کیا کرو جیسے ہم سکول میں ڈکٹیشن لکھ رہے تھے یا املا ہم اردو میں اس کو بولتے ہیں تو جیسے پھر میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ آپ ایسا لکھو تو اس پاری گرہ میں جو ٹف وڈس ہے اپنی کاپی نکالو تو اس کو دو تین بار لکھو پہلے بک سے ہی پھر اپنی بک کو بند کرو پھر کوشش کرو کہ ہمیں یہ خود ہی لکھنا آئے تو اس سے آپ کی کیا ہو جائے گا اس سے آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی رائٹنگ کے بعد تو آپ کو اردو بھی لکھنا بھی اچھی طرح سے آئے گا تو جیسے ہم سکول میں کرتے تھے تو ویسے آپ گھر میں بھی بیٹھ ہوں تو آپ بہتر ہے کہ آپ ایسا ہی کر لو اس کو دو تین بار پڑھو دو تین بار پڑھنے کے بعد اپنے نوٹ بک لے لے اور پینسل تو اس کو املا کی طرح لکھنے کی کوشش کرو میرے تھے کہ آپ کو یہ سامنش آیا ہوگا اللہ آپ کو کچھ رکھے اور آپ کے والدین کو بھی ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ جوٹا